اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل ریسرچ کانسپٹ آب سوشل ریسرچ ٹھیک؟ تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ سوشل ریسرچ ہے ٹھیک؟ اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ایک مین ہوتا ہے یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک انٹلیکچول بینگ ہوتا ہے وہ ایک انٹلیکچول بینگ ہوتا ہے یعنی وہ ایک دانشور ہوتا ہے وہ ایک دانشور ہیومن بینگ ہوتا ہے ٹھیک؟ اور ہی از ویری کیوریازس بائی نیچر بائی نیچر اس کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے بائی نیچر اس کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوتا ہے یعنی اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا آنسر ڈونیں گے ہم ان چیزوں یعنی کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے یہ جاننے کی جو what ہے جو why ہے جو how ہے یعنی کوئی چیز جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے یعنی وہ چیز کیسے بنتی ہے یعنی وہ مطلب why کیوں بنی ہے وہ یعنی وہ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک دانشور ہیومن بینگ ہوتا ہے اور by nature اس کی یہی چاہت ہوتی ہے اس کی یہی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے related answers ڈوننے کی کوشش کرتا ہے جواب ڈوننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے یہ چیز کیا ہے یہ چیز کیسے تیار ہوا ہے اور یہ چیز کیوں تیار ہوا ہے یہ چیز کس کے لئے ضرورت ہے ان چیزوں کی ہر وقت اس کی curiosity ہوتی ہے اس کے اندر curiosity ہوتی ہے اس چیز کو جاننے کی وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے اسی لئے ہم کہتا ہے کہ جو یہ man ہے یہ ایک intellectual being ہوتا ہے اس وقت وہ ہر وقت اس by nature یعنی کہ قدرتی طور وہ اس چاہت میں ہوتا ہے اس دلچسپی میں ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی جو curiosity ہے اس کی جو curiosity ہے یا اس کی جو دلچسپی ہے اس کی جو چاہت ہے to know about anything کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کیلئے کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کیلئے is the man base of scientific progress یہ man base ہوتی ہے scientific progress کی یعنی اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا یہ man base ہوتی ہے کس کی scientific progress کی scientific progress کی اور on one side اگر ہم ایک طرف دیکھیں گے he tries to pacify his mental curiosity وہ اپنی mental curiosity کو pacify کرتا ہے وہ وہاں پر اپنی mental curiosity کو pacify کرتا ہے اس کی جو mental curiosity ہوتی ہے اس کی جو دماغی دلچسپی ہوتی ہے اس کی جو دماغی چاہت ہوتی ہے وہ اس کو pacify کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ by knowing about nature nature کے متعلق جاننے کے لئے nature کے متعلق جاننے کے لئے اور and on other side اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے he also tries to pacify his nature پھر وہ دوسری طرف کیا pacify کرنے کی کوشش کرتا ہے his nature to get knowledge by looking at the society یعنی society کی طرف society کی دیکھ کی طرف society کو دیکھنے کی طرف وہ بہت ساری knowledge حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے and related phenomenon of its different aspects اور اس کے جو different aspects ہیں اور اس کے جو different aspects جو ہے اور اس کے جو different aspects جو ہے اس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اس کی طرف وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ دلچسپے رکھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے society کو وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے society کے بارے میں وہ research کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ society میں society میں جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ ان کو دوننے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کے بارے میں knowledge حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جو different aspects of life جو ہیں society میں ان کو بھی ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہے ان کا بھی حل ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہے ان کے بارے میں بھی knowledge حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ہر وقت اس کی ایک curiosity ہوتی ہے بائی نیچر ہر وقت وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جو بھی وہ society میں اپنے عرد گرد دیکھتا ہے اس چیز کو ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس چیز کے بارے میں نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان چیزوں کے مطلق اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے ریلیٹیو اور وہ نئے نئے کانون بناتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ جو اولڈ کانسپٹس ہوتے ہیں جو پرانے خیالات ہوتے ہیں جو پرانے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو اچھاک کرتا ہے ان کی کریڈیبلٹی کو اچھاک کرتا ہے اس کی ساخت کو اچھاک کرتا ہے اس کی ساخت کو اچھاک کرتا ہے وہ نئے کانون بناتا ہے اور چکس the credibility of different methods اور جو different methods ہوتے ہیں ان کی credibility کو چھاک کرتا ہے ان کی ساخت کو اچھاک کرتا ہے which can be used in making and checking of laws جو وہ پھر استعمال کرتا ہے جس کا وہ پھر استعمال کرتا ہے in making and checking of laws یعنی پھر وہ نئے کانون بناتا ہے نئے کانون بناتا ہے اور وہ کانونوں کو ساتھ ساتھ چک بھی کرتا ہے یعنی اس چیز کی ان چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے سوسائیٹی میں رہ کر اس لئے ہم کہتا ہے کہ ایک man جو ہوتا ہے وہ intellectual being ہوتا ہے کیونکہ سوسائیٹی میں رہ کر وہ ہر ایک چیز کا حل ڈوننے کی کوشش کرتا ہے ہر ایک چیز کو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے یعنی پھر وہ ان چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اور تو اسٹیبلش کیجول ایفیکٹ رلیشن یعنی کیجول ایفیکٹ رلیشن کو اسٹیبلش کرنے کیلئے بائی سائنٹفک سٹیڈی سائنٹفک سٹیڈی کے ذریعے سائنٹفک سٹیڈی کے ذریعے آپ سوشل فنومینا یعنی جو سوشل فنومینا ہیں جو سماجی رجحان ہے اور جو آرڈرلی سٹیڈی ہے تو انکریز ہومن نالیج پھر وہ انکریز ہومن نالیج کرتا ہے اپنی نالیج کو انکریز کرتا ہے اسی کو ہم سوشل رسلج کہتے ہیں یعنی تو اسٹیبلش کیجول ایفیکٹ ریلیشن بائی سائنٹیفک سٹیڈی اپ سوشل فنومنان اپ سوشل فنومنان یعنی جو سوشل فنومنان ہیں جو سماجی رجحان ہیں سائنٹیفک سٹیڈی کے ذریعے وہ اسٹیبلش کرتا ہے کیجول ایفیکٹ ریلیشن وہ اسٹیبلش کرتا ہے ٹھیک اور وہ آرڈرلی سٹیڈی کرتا ہے تو انکریز ہومن نالیج ہومن نالیج کو انکریز کرنے کے لیے اور اسی کو ہم سوشل رسلج کہتے ہیں اور جو یہ رسلج ہے یہ ایک ویجز یہ ایک ویجز آف نالیج ہیں یہ ایک سفر ہے یہ ایک سفر ہے علم کا ایک سفر ہے یہ علم کا ایک سمندر ہے یہ which refers to systematic research systematic جو یہ ریسرچ ہے یہ ایک سفر ہے یہ ایک سمندر ہے نالیج کا سوالوں کا جواب دوننے کے لئے اس میں سوالوں کے جواب دوننے کے لئے اس میں سوالوں کے جواب دونے جاتے ہیں اور اس میں کسی پرابلم کا حل دیکھا جاتا ہے ریسرچ میں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہے یہ ایک سفر ہے یہ ایک سمندر ہے نالیج کا جو جو دیکھو پیارے بچوں جو یہ ترم ریسرچ ہے یہ کمبینیشن اپ ٹو ورڈز ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے ایک ری اور دوسرا سرچ ری کا مطلب ہوا again and again دوبارہ اور دوبارہ یعنی جس ملب again and again ٹھیک اور جو سرچ ہے سرچ کا مطلب ہوا to find out something to find out something تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو ریسرچ ہے ریسرچ کا مطلب ہوا کسی چیز کو دوبارہ دوننے کی کوشش کرنا کسی چیز کو دوبارہ سے دوننے کی کوشش کرنا یا کسی چیز کے اوپر دوبارہ سے ریسرچ کرنا کسی چیز کے اوپر دوبارہ سے ریسرچ کرنا ٹھیک اور جو یہ ریسرچ ہے اور جو یہ ریسرچ ہے اس کی دو قسمیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہوا positive research اور دوسرا ہوا applied research اور جو یہ positive research ہے it is the orderly and scientific research یہ orderly ہے اور یہ scientific research ہے about unknown phenomenon یعنی یہ کن کے مطلق ہے یعنی یہ orderly and scientific research یعنی positive research میں یہ positive research ہم orderly research کو کہتے ہیں positive research کو ہم scientific research کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو مطلب unknown ہوتے ہیں جو unknown ہوتے ہیں whose aim is to increase knowledge جس کا مقصد ہوتا ہے knowledge کو increase کرنا by explaining the casual effect relations of phenomena by explaining the casual effect of casual effect relations of phenomena ٹھیک تو that that is different thing یہ مختلف چیز ہوتا ہے and the quantity of material profit is very less اور اس میں جو quantity of material profit جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا type ہوتا ہے اس کو ہم applied research کہتے ہیں اور یہ clarify کرتا ہے جو unclear facts ہوتے ہیں ان کو یہ clarify کرتا ہے کس طرح سے by studying any special phenomenon کسی بھی special phenomenon کو study کرنے کے بعد یہ unclear facts کو clarify کرتا ہے which occurs at that time which occurs at that time اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں not only this not only this it also gives the solution of that problem یہ پھر اس problem کا حل بھی ڈھونڈتے ہیں اور جو یہ social research ہے یہ basically positive nature ہے یعنی in nature ہم اس کو positive لے سکتے ہیں تو this is all about social research thanks for today